موسیقی ادل حسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیب نفسنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علیہ آدائیہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد وقت قال اللہ تبارکہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باوازِ بلند صلوات پر آیا محمد اگر ذہمت نہ ہو تو اس سے بہتر پڑھتے ہیں صلوات وار وار اللہ حمد صلی اللہ محمد سوگورانِ امامِ سید الشہدہ ماتمدارانِ قرب و بلا مہبانِ سید الشہدہ صبحوں سے لے کر اب تک اور پھر جب جلوس اپنی آخری منزل پر ہوگا پھر جب لوگ اپنے گھروں تک تک پہنچ جائیں گے تو ایک سوال آپ سے ہوگا یا بہت سے لوگ آپ سے ملیں گے کہ موزہ قدری میں جلوس میں شرکت کیا سب سے اندہ نوہا یہ سب سے اچھا خطیب کون تھا یہ عموماً آپس میں بحث ہوتی ہے اسی جتنے بھی ازادار بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے اچھے خطیب اور اچھے نوہے کا پیمانہ کیا بنایا ہے توجہ ہے آپ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے فلا جگہ کے خطیب تھے اس میں نعرے بہت لگے تو اس کا مطلب کی وہ خطیب اچھا گھر فرمائے آپ کہا ایک صاحب آ رہے تھے نام تو نہیں پتا ہے لیکن انہوں نے اسلاحی مجلس پڑھا تب تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نعرے لگے نہ ہوں کہا ایک صاحب نے مسائب بہت اچھا پڑھا اس کا مطلب کی خراب بھی مسائب ہے گھر فرمائے میری بات مسائب وہی ہوتا ہے نوہا وہی ہوتا ہے بیان وہی ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ آج مجلس میں گئے تھے فرشِ ازا پر بیٹھے تھے آج والی غیزہ تم گھر سے پاک آ کے آئے کی نہیں میری بات تھوڑا کڑوی لگے گی تو ماف کریے گا کیونکہ یہاں پر آنے کے لیے جہاں نسلوں کی طہارت ضروری ہے وہاں غیزہ کی طہارت ضروری ہے بات پہنچ رہی ہے جہاں نسلوں کی طہارت اس پہ تو بہت نعرے لگتے ہیں وہاں پر غیزہ کی بھی طہارت ہے کہ آپ اچھا کھا کے آئیں گے اچھا لگے گا حرام کھا کے آئیں گے تو یہی اچھی بات بری لگے گی یزید نے حمام حسین علیہ السلام کے قتل کا جو منصوبہ بنایا تھا اسی بنا پر حسین ابن علی نے کہا کہا کہ تم مجھے قتل کرنے پر اس لیے تلے ہوئے ہو کہ سر سے لے کے پہر تک تمہارے جسم کے اندر حرام کھزہ بھری ہے حرام کھزہ بھری ہے مجلس میں آئے شرکت کیا بہت توجہ سواب تو سواب ہے لیکن میں نے دیکھا کہ آغاز سے لے کر اب تک جتنے بھی مقررین نے تقریر کیا یہی تقریر کہ لباس سے شیعت نہیں پہچانی جاتی کردار سے شیعت پہچانی جاتی ہے اخلاق سے شیعت پہچانی جاتی ہے عمل سے شیعت پہچانی جاتی ہے بہت توجہو اب اگر آج کے اس دور میں کسی کو دیکھنا ہے کہ زندہ قوم کون ہے تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بہتے ہیں یہ زندہ قوم ہے اس میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ اس میں زندہ قوم ہے نہیں نہیں ابھی میری بات واضح نہیں ہوئی ہے اس میں زندہ قوم ہے کہاں کسی پروس کی مدد کرو اگر وہ مدد کر رہا ہے تو زندہ نہیں کسی پروس کی مدد کر رہا ہے تو زندہ پروس کی مدد نہیں کر رہا ہے تو زندہ رہنے کے بعد بھی مردہ اگر پہچاننا ہے کہ اس میں زندہ کون ہے مردہ کون ہے تو کسی کو حقیر کی نگاہ سے جو دیکھے وہ ہے مردہ آئے آئے نئی بات پہنچی اس کا لباس اچھا نہیں ہے اس کا لباس اچھا نہیں ہے اس کا لباس پرانا ہے ارے بھئیہ حسین لباس کو نہیں دیکھتے اخیاء کو دیکھتے ہوئے کردار کو دیکھتے ہوئے مگر ہمارے ہیں اور آپ کے ہاں کیا ہے آج بڑے صاحب کی مجلس ہے وہاں پہلے پہنچا جائے آج شید صاحب کی مجلس ہے تو وہاں جایا جائے آج یہ بٹے گا تو وہاں جایا جائے اللہ اکبر یہی تو ایک جگہ ہے میرے عزیزوں کہ ساری چیز میں آپ سیاست کریے لیکن حسین کی مجلس میں حسین کے ماتم میں سیاست نہ کریے پردھان ہوں گے اپنے گھر کے نیتہ ہوں گے اپنے گھر کے آئے ہیں کہاں ہے آپ سباسد ہوں گے اپنے گھر کے لیکن یہاں جو بھی آئے یہ سوچ کر آئے کہ کون ہے کہاں کہاں یہ مت دیکھو یہ دیکھو یہاں جو آگیا حسین ہے یہاں جو آگیا وہ وہ ماتمی ہے یہاں جو آگیا وہ پرسہ دینے والا ہے یہاں جو آگیا وہ حسین کے نام پر رونے والا ہے یہ مت دیکھو عزیز آنے گرامی بہتر چھے حسین ابن علی کے ساتھ لیکن کیا کہنا کوئی کوفے کا کوئی بسرے کا کوئی مدینے کا کوئی آدھے راستے میں جا کے ملا کسی کا رنگ سیاہ کسی کا قبیلہ چھوٹا کسی کا رنگ سیاہ کسی کا قبیلہ چھوٹا کسی کا قبیلہ بڑا لیکن یہ حسین ابن علی نے جیسے جناب علی اکبر کو جس پیمانے پر رکھا اسی پیمانے پر جناب جون کو بھی رکھا ہائے ہائے کہا ہے آپ اسی پیمانے پر رکھا سیاہ نہیں کالہ نہیں جناب بلال کو دیکھ لیجئے جب تک کی اعظام نہیں دیا صبح نہیں ہوئی مگر آج آج کیا ہے رنگ دیکھا جاتا ہے ذات دیکھی جاتی ہے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے پیسے والا کون ہے سب سے بڑا امیر وہ ہے سب سے بڑا امیر وہ ہے کسی کے بین کو بیلنس سے پتہ مت لگانا کسی کے لباس کو دیکھ کر کھوکا مت کھانا سب سے بڑا ادمی ہے اگر بڑا ادمی ہے تو یاد رکھنا پہچاننا آپ کو ہے کہ بڑا ادمی کون ہے چھوٹا ادمی کون ہے کس کے پاس پیسہ ہے کس کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر ایک روپیہ حسین مظلوم میں ذکر سید الشہدہ میں ایک گلاس پانی کسی ازادار کو خلوص سے پلا دے یہ سوچ کر کہ حسین پیاسے تھے آئے نہیں نہیں اب اگر کوئی اپنے دروازے پر اپنے نام کا بینر لگا دے اور یہ سوچ کے کہ میرا چرچہ ہو میرا نام ہو تو زہرہ ازاداری مانتی ہے مکاری نہیں مانتی ارے کہاں ہے آپ اور فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے نارہ ایدری جن کے ہاتھ نہیں اٹھے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کیا عبادت ہماری کوئی بھی عبادت میں ہاتھ بدھے نہیں ہوتے اللہ کا کرم ہے نارہ ایدری ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے حیلی ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے بور فرمائے آپ مالی یاری خلامہ صلی اللہ امد وآہ مال محمد میں نے ابھی آغاز مجلس میں کہا تھا جو جلوس کی مجلس ہوئی تھی زفر بھائی جتنے بھی ازادار ہیں سنے بطور خاص کہ کسی کے مجلس میں جانے سے کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو جلوس نہیں ہوگا ارے وہ آ گیا ہے فرشی ازاد پر کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے اب وہ آ گئی ہے تمہارے آنے سے مجلس میں فرق نہیں پڑے گا یہ تو کرم ہے آل محمد کا کہ یہ ذر کو بے ذر کو ابو ذر بناتے ہیں یہ تو ہماری یہ سب سے بڑا آل محمد کا ہم پر کرم ہے کوئی نہ سوچے کہ مجلسوں میں جانے سے مجلس میں مجمع زیادہ ہو جائے گا اگر ہم نہیں جائیں گے تو مجلس میں مجمع کم ہوگا کسرت پہ نہ جاؤ میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی آیت پر آ رہا ہوں کسرت پہ نہیں ایک ہاتھ ماتم ہو خلوص سے ایک نوہے کا ایک بندو پڑھا جائے خلوص سے مجلس میں ایک کترہ آنسو بہایا جائے خلوص سے ایک گلاس پانی کسی کو پلایا جائے خلوص سے کہو قُلَيْ مَلُوْ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اے میرے حبیب کہہ دو کس سے کائن امتیوں سے کہہ دو جتنے عمل تم کر رہے ہو اس کا رسول دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کچھ ایسے خاص بندے ہیں جو تمام مومنین کے عامال کو دیکھ رہے ہیں تو اے میرے بھائیا جب سارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے رسول دیکھ رہا ہے اللہ کے کچھ خاص بندے جو ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں تو پھر دنیا والوں کو دکھانے سے کیا فائدہ گوھر فرمائے میری بات آخری بات اس سلسلے کی انشاءاللہ یہ حاصل کلام ہے کیونکہ مجھے وقت تو بہت کم ہے میرے پاس کیونکہ انجمن ہائے ماتنی بھی ہے ابھی بہت تقاریر بھی ہے آخری بات اس سلسلے کی انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھئے گا یہ تک خطابت نہیں ہے یہ تقریر نہیں ہے یہ جوش خطابت نہیں ہے کہ میں آپ کو داد لوں یا نعرہ لگاؤں بس ایک جملہ یاد رکھئے گا اصول کافی میں ایک حدیث ملی ہے بہت توجہ میرے بھائیوں میرے عزداروں جو کھلے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے جو بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے ایک حدیث پر ہی ہے معنی کہ جب بھی کوئی بھی شخص فرشِ عذاب پر بیٹھتا ہے مولا حسین اپنے نور والے کلم سے اس کا نام اس کے باپ کا نام تحریر کرتے ہیں میں یہ گور پرمایا حدیث کا ترجمہ آپ دیکھیں کوئی بھی شخص جو فرشِ عذاب پر بیٹھتا ہے یا ذکرِ حسین سنتا ہے مولا حسین یعنی معصوم امام اپنے نور والے کلم سے اس کا نام اس کے باپ کا نام لکھتے ہیں فرشتوں سے اپنا نام لکھانا اور ہے آئے نہیں گور پرمایا فرشتوں سے اپنا نام لکھانا اور ہے جس کے صدقے میں فرشتے پیدا کیے گئے اس سے اپنا نام لکھانا اور ہے اس سے اپنا نام لکھانا اور ہے اس سے اپنا نام لکھانا اور ہے معصوم امام نور والے کلم سے اس شخص کا نام اس کے باپ کا نام تحریر کرتے ہیں اللہ ہو اکبر اب یہ جب کوئی کہے کہ فرشتوں سے ہے یہاں تو حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کے باپ کا نام لکھتے ہیں ارے بھائی جس کا باپ صحیح ہوگا تو وہی تو آئے گا باپ کا نام اس کا نام تحریر کرتے ہیں اور یہ مجلس حسین ہر کسو ناکس کے بس کی بات نہیں ہے فلیٹ میں رہ کر اسی روم میں بیٹھ کر موبائل سے مجلسیں سننا اور ہے آئے 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 فلیٹ میں رہ کر اسی روم میں بیٹھ کر مجلسیں سننا اور ہے لائیو دیکھنا اور ہے گھر میں بیٹھ کر لیکن جو مزہ یہاں ہے وہ آپ کے اسی روم میں نہیں ہے گوھر فرمائے آپ آپ کہتے ہیں کہ لوگ مجلسوں میں نہیں جاتے تازیہ کا وہ لوگ تو انکار کرتے ہیں ذکر کا وہ لوگ تو انکار کرتے ہیں آسو کا کہتے ہیں یہ بیدات ہے وہ بیدات ہے یہ بیدات ہے میں نے کہا لڑیے نہیں جھگڑیے نہیں ایسا کوئی بیان نہ دیجئے جس سے کسی کی دل آزاری ہو آخری جملہ سن لیں ایسا بیان نہ دیجئے کہ کسی کی دل کی آزاری ہو غور فرمائے آپ نہیں آرہا ہے مجلس میں نہ آئے تبرک نہیں لے رہا ہے نہ آئے شربت نہیں پی رہا ہے مولا کے نام کا یہ تو قسمت کی بات ہے کہ جو یہاں سبیل نہیں پی سکتا وہ حوزے کاؤسر کا کیا تھا جو یہاں سبیل حسین نہیں اپنے موں میں لگا سکتا وہ حوزے کاؤسر پہ کاؤسر کیسے پی سکتا ہے جو اس جنت میں نہیں پیٹ سکتا وہاں کیسے جا سکتا ہے وہاں کیسے جا سکتا ہے تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ مولانا وہ نہیں آتا یہ نہیں آتے وہ نہیں آتے یہ انکار کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں وہ مجلسوں میں نہیں آتے اللہ اکبر میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی آئے یا نہ آئے آپ زور زبردستی نہ کرئے کہ مجلسوں میں چلئے تبرک لیجئے مجلسوں میں بیٹھئے بہت توجہ یہ مولائی مجمع ہے میں نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَا عَنِكُمُ الرِّسَّةَ اَحْلَ الْبَيْتُ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہلِ بَيْتُ ہم نے آپ کو گندگی سے رجز سے دور رکھا اے اہلِ بَيْتُ ہم نے آپ کو گندگی سے رجز سے دور رکھا گندگی دور ہے اہلِ بَيْت سے رجز دور ہے اہلِ بَيْت سے نہیں ابھی کچھ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بلی خیرت میں مجھے گندگی کو رجز کو اللہ نے اہلِ بَيْت سے دور رکھا ہے یہ جملے کو اور تھوڑا سا بدل دوں رشت اہلِ بیس سے دور نجاست اہلِ بیس سے دور روایت نہیں ہے آیت ہے روایت نہیں ہے آیت ہے رشت اہلِ بیس سے دور گندگی اہلِ بیس سے دور اب جملت وقت تبدیل کر دوں جو چیزیں اہلِ بیس سے دور وہ نجس ہائے ہائے کہا ہے آپ جو چیزیں اہلِ بیس سے دور وہ نجس جو جتنا دور تھک گئے تھک گئے جو جتنا دور اتنے نجس جو جتنا قریب اتنے کا جس نے ان کو گلے لگا لیا کوئی مقداد بنا کوئی بھوزر بنا کوئی کمبر بنا کوئی سلمان بنا اور فرمائے آپ اپنے نفس کو پاک کرنا ہو تو روحانی غزہ لے کر 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 اپنے نفس کے اندر اتار لے اگر رو تو یہ سوچ کرو کہ حسین پر رونے کا حق ہے بہت رو چکے بہت گریہ کر چکے صبح سے لے کر اب تک ابھی اور آپ کو مقررین سے بیانات سننے ہوں یہی تو موجزہ ہے زاکر بدلتا ہے ذکر نہیں بدلتا زاکر بدلے گا ذکر نہیں بدلے گا اماریاں سامنے کبھی تصور کی نگاہ سے دیکھئے احساس کی دل احساس کی نگاہ سے اس کو دیکھئے کہ آج آپ نے ان اماریوں کو دیکھا اس گہوارے کو دیکھا مسائد سنا آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے لیکن سوچو جس علی کی بیٹی زینب نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا اس کے دل سے کوئی پوچھے کیسا ستم کیسا ظلم ہو گیا ایک دو پہر میں زہرہ کی بھری کھیتی ہو جانا اللہ اکبر ایک روایہ کیسے کیسے لوگ ہم چند و تبرک باٹھ کر اپنے پر فخر کرتے ہیں لیکن کربلا کہ اُس ظاہرین سے پوچھو کہ حجاج بینی یوسف کے دور میں جن جن بیویوں نے اپنے گوت کے پالوں کو قربان کیا کربلا وہی جا سکتا ہے جس کے پاس اشرفی ہو جس کے پاس درحم و دینار اسی کیلئے راستہ ہموار تھا لیکن ایک معظمہ تھی جس کے پاس دولت نہیں جس کے پاس اشرفی نہیں لیکن اس کی گود میں ایک ننہ منہ بچہ تھا اس سے لوگوں نے کہا کہ کربلا جانے کیلئے یہ خجاج بینی یوسف کی شرط ہے یا درحم و دینار دیں تب جائے کر جائے کہا دوسری شرط کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گوت کے پالے جو بچے ہوں گے ان کو قربان کرنا ہوگا تو حسین کے نام پہ تو لوگ اولادیں قربان کر چکے ہیں آج ہم چند تبرک بات کے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا لوگ اولادوں کو قربان کیا ہے اللہ اکبر کربلا میں زائرین کا حجوم آپ دیکھتے رہتے ہیں موبائل وغیرہ میں نٹ پہ بھی آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں کیسا حجوم لیکن جب آپ کے پاس آپ کے گاؤں سے کوئی زائر کربلا اے مؤلہ جائے نہ تو اسے یہ کہہ دیا کرو کہ کربلا جانا تو حسین کی ذریع پکڑ کر کہنا مولا جیسے میں تڑپ رہا تھا آپ تک آنے کے لیے ویسے ہمارے موزے میں بھی بہت سے مومنین تڑپ رہے ہیں کہ وہ آپ کے روزے کی زیارت کریں اللہ اکبر جزاکم اللہ خیر خدا کو کوئی غم نہ بھی سوائے مظلوم کربلا کے اہلِ حرم کا قافلہ اس زمانے میں جب شام پہنچا ہے شام سے پہلے راہب کا ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا ٹوٹا پھوٹا مکان راہب کا تھا اہلِ حرم کو راہب کے گھر کے پیچھے تھہرا دیا گیا نو کے نعزہ پر کہیں آون کا سر کہیں محمد کا سر کہیں علی اکبر کا سر جنابِ قاسم کا سر تمام سروں کو راہب کے اس گھر کے پیچھے دیوار سے پیٹ لگا کر کھڑا کر دیا گیا تھا روایت بتاتی ہے کہ آدھی رات گزر گئی ہو کا عالم سناتا کوئی آواز نہیں اس اسنا میں ایک آواز تھی ہائے میرا پیاسا حسین ہائے میرا غریب حسین ازادارو یہ آواز ایک مرتبہ راہب کے گھر کے اندر پہنچی تصور کریں وہ منظر کیسا رہا ہوگا ایک مرتبہ یہ آواز راہب کے گھر کے اندر پہنچی ایک مرتبہ زوجانے راہب کو جگایا ارے میرا والی وارث اٹھو گھر کے پیچھے کچھ قیدی آئے اور ان قیدیوں میں کسی بی بی کی آواز ہے ہائے حسین آئے ما جایا حسین ازادارو نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ راہب اپنے گھر سے باہر نکلا وہاں پر آیا جہاں تمام بی بیاں گھر کے پیچھے بیٹھی تھی چوتھا امام شکر کا سجدہ کر رہا تھا اللہ اکبر کیا منظر خازہ دار ہو ایک مرتبہ راہب کی ہمت نہ ہوئی کہ قریب جا کر کوئی گفتگو کرتا راہب کچھ دور سے کہتا ہے اے قیدیوں میرے گھر کے پیچھے رو رہی ہو مجھے کوئی شکوا نہیں ہے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے میں رونے سے منہ نہیں کر رہا ہوں مگر ان قیدیوں میں کوئی بی بی ہے جو حسین کا نام لے کے رو رہی ہے اس سے کہہ دو کہ وہ حسین کا نام لے کے نہ روئے آپ تو خوش نصیب ہیں ازادہ رو کہ آج حسین کا نام لے کے رو رہے ہیں ماشاءاللہ آوازِ گریہ بلند ہے ایک مرتبہ علی کی پیٹ گئے ایک مرتبہ تیور بدل گئے راہب چلے جاؤ اے راہب چلے جاؤ اب کوئی بی بی حسین کا نام لے کے نہیں روئے گی جاؤ راہب ابھی اپنے گھر کی طرف پلتا تھا دہولی پہ قدم رکھا پیچھے سے آواز آئی السلام علیکہ یا راہب اللہ اکبر قیامت ہے ازادہ رو یہ سوچ کے رو نہ جانے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام کہاں آیا ہو نہ جانے ہماری اور آپ کی دکھیاری ماں بی بی زہرہ جو کائنات کی ماں ہے جتنا ہم آپ کی ماں کو چاہتی ہیں امام خرماتے ہیں ساتھ آزار گناہ زہ داہل بائت آپ کو چاہتے ہیں پرسہ لینے کے لیے نہ جانے دکھیاری ماں زہرہ کس جگہ پر آ کر بیٹی ہوگی کس بی بی کے پہلوں میں ہوگی ایک مرتبہ راہب نے دیکھا یہ آواز کیسی دوسری پھر آواز ہے السلام علیکہ یا راہب راہب ایک مرتبہ اپنے گھر سے چلا خولی ملون کے پاس آیا اللہ اکبر خولی ملون کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے اے خولی اس سر کو مجھے دے دے اس سر کو لے کے تو کیا کرے گا خولی نے کہا مجھے حکومت سے انعام ملے گا روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ راہب نے کہا کہ کتنا انعام ملے گا کہا دس ہزار دینار کی تھائلی مجھے ملے گی اللہ اکبر راہب ایک مرتبہ گھر کے اندر آیا تھائلی کو لیا ایک مرتبہ زوجہ سے کہا کہ وہ تھائلی مجھے دے دو لگتا ہے میرے آقا حسین کا سر ہے جزاک اللہ جزاک اللہ شرما کے نہ روئیے گا اس لیے کہ جب ابو بصیر سے امام نے کہا تھا ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو کہا مولا رو رہا ہوں کہ ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں ابو بصیر تم نہیں رو رہے ہو کہا مولا رو رہا ہوں کہا نہیں ایسے رو جیسے جوان کی میت تھا ایک ضعیف مارتو ہے ماشاءاللہ ان آوازوں پر اللہ رحم کرے جن لوگوں نے جلوس میں شرکت کیا ان کے گھروں کو آباد رکھتے جب یہ گھر کو لوٹے تو اپنا آباد گھر دیکھیں میری ماں اور بہنوں کو اللہ سلامت رکھے اللہ اکبر تصور کرے مسائب نہ سنیں حساس زیادہ کرے سر حسین کو راہیب نے لیا تھوڑا سا میری طرف دیکھ لیجئے گا جب حسین مظلوم کا سر اپنی گود میں لیا تو ایک مرتبہ حسین کے سر سے راہیب ایک مرتبہ گویا ہوا اتنا آپ بتا دیجئے آپ ہے کون آپ کی پیشانی سے لگتا ہے کہ آپ کو پیاسہ مارا گیا ہے سنا ہے راہیب نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مظلومیت میں مارا گیا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی راہیب تو مجھے پہچان نہیں سکتے اس لیے کہ جب تُو نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو میں اپنے نانا کی گود میں تھا آج یہ میری قسمت کی مرد تیری گود میں ہو جزاک اللہ آسو پر اللہ رحمت رہیب کرے ان جوانوں کو عزاداروں کو اللہ کیوں ہی غم نہ دے سواہ مظلومِ کربلا کے راہیب نے ایک مرتبہ سر حسین کو لیا اپنے گھر میں لے کر آئے دو رکاک نماز پڑھیں سر حسین کو رکھ دیا جب نماز تمام ہوئی نا آواز آئی ہاتھ پہ غیبی سے راہیب نے کہا کون کہا میں مریم اللہ اکبر دوسری آواز آئی کون کہا میں حاج رہا ہاتھ پہ غیبی سے تیسری آواز آئی راہیب نے کہا یہ کس کی آواز آئی کہا میں سارا جب چوتھی آواز آئی عزاداروں تو ایک مرتبہ وہ آواز میں اتنا درد اٹھا راہیب نے کہا کون آواز آئی راہیب آنکھوں کو بند کر لے اپنے گھر سے کچھ دور چلا جب عزاداروں راہیب نے کہا آپ کون کارے جس کا سر تیرے گھر میں ہے ارے اس کی دکھیاری ماں زہرہ اللہ جزاکم اللہ خیر خدا آپ کو کوئی غمدہ دے سوائے مظلومی کربلا بس آخری فکرہ سن لے مجلس تمام آخری فکرہ سن لیں رونے سے دل کا غم ہلکا ہوتا ہے رونے سے زہرہ کے دل کو سکون ملتا ہے اللہ اکبر مزبان انجمن نے فرشو بچھا دیا تاکہ آپ آرام سے بیٹھے پتھر تو نہیں ہے کنکر تو نہیں ہے چوتھے امام کے دل سے کوئی پوچھے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پاہوں میں پیلی کہیں بیٹھنا بھی چاہتا تھا تو شمرت آزیہ نے لے کر آتا اللہ اکبر آخری فکرہ سنے ازادارو ماہِ ازاد تمام ہوں دل نہیں کہتا کہ مسائب کو کہیں روک دل یہی کہتا ہے کہ دو قطرے آسو اور آپ کی آنکھوں سے نکھن جائے تاکہ حاصل جلوس مال جلوس آپ کی آنکھوں سے ادا ہو جائے ہاں ازادارو مغلومِ کربلا بس ایک روایت اور سن لیجئے وہ بھی بہتی دو ڈھائی منٹ آپ کا وقت اور لینا چاہ رہا ہوں پھر مجلس تمام کر رہا ہوں آج یہ ایسی تاریم سفر کی آٹھ دس دن یہ ماہِ ازاد جیسے جیسے ایک ایک دن گزر رہا ہے ازاداروں کے دل کی بے چہنیاں پڑ رہی ہیں زہرا آپ کی خدمت نہیں کر سکے بو بو جیسے آپ کو رونا تھا ویسے ہم نہیں رو پائے بی 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 اگر ہماری ازاد میں کوئی کمی رہی ہو تو معاف کریے گا بی بی